بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جب ہم ذکر چھوڑیں گے کرنا اور دروش شریف پڑھنا چھوڑیں گے تو اس قسم کی باتیں تو آئیں گی ہمارے اندر اب بزرگانے دن فرماتے ہیں جو شخص ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں کالا سا ہلکا سے ایک نکتہ ڈالی جاتا ہے دوسری گناہ کرتا ہے ایک نکتہ اور ڈال دی جاتا ہے تیسری گناہ کرتا ہے ایک نکتہ اور ڈال دی جاتا ہے ایسے کرتے کرتے اس کا دل چھیہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کرے کوئی بھی کام کرے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں تو وہ یہ سوچتا ہے بس میں اچھا کر رہا ہوں جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا اپنے حقوق کے بارے میں تو ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ان کا عزت احترام نہیں کرتے ان کا خیال نہیں کرتے ان کی اچھی باتوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پر کیوں تنقید کر رہے ہیں ہمارے کو نصیتیں کیوں کر رہے ہیں ہمیں سب کچھ معلوم ہیں تو ان کا محن مسئلہ یہی ہوتا ہے ہمارا دل چھیہ ہو گیا ہے اور دل کو صاف کرنے کا صحیح طریقہ گزرگانے دل فرماتے ہیں آپ کسرت سے ذکر کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 کر کے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا اور جب دل صاف ہو جائے گا تو ہمیں ہر کوئی اچھا لگنے لگے گا تو ہم ان کے بارے میں اچھا سوچنے شروع کر دیں گے اور یہ ہمارے لئے بھلائی ہے اور اس کے علاوہ ہماری بھلائی کئی نہیں ہے پھر ہمارا نماز پڑھنے میں بھی دل لگے گا اور ہمارا نئے کام کرنے میں دل لگے گا تو لیادہ یہ رہا میں اسی کے اوپر آپ لوگوں سے یہ تفسرہ کرنا چاہ رہا تھا تو ہم جیسے ہم میں نے فرمایا جیسے ذکر جو ہے ذکر ہمارا دل صاف کرتا ہے اور جب ہم ذکر کریں گے تو ہمارا دل نماز میں بھی لگے گا نئے کام کرنے میں بھی لگے گا روزے رکھنے کا زکاة دینے کا حج کرنے کا عمرہ کرنے کا اپنے بچوں کا اپنے بڑوں کا سب کے ساتھ ہمارے دل میں ان کی ہمدردییں پیدا ہوں گے اور میرا ایک مشورہ اور تھا آپ لوگوں کے لئے اور اپنے لئے بھی جب تک ہم صحبت اختیار نہیں کریں گے نا گزرگانی دین کی علمہ حضرات کی تو کوشش تو کرنی چاہیے ہر آدمی کو مگر صحبت کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے نماز کے لئے دین کے راستے میں جھوڑنے کے لئے دین میں چلنے کے لئے ذکر کرنے کے لئے دروشری پڑھنے کے لئے صحبت کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس کے لئے جیسے ہم مگر ہمارے مسجد کے کوئی پیش امام ہے تو ہم ان سے دور سی درم پات کرنے کیا کسی بزرگانی دین کی صحبت میں جا کے بیٹھ ہیں کیا علمہ حضرات کی صحبت میں جا کے بیٹھ ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت نفع اور فائدہ ہوگا ہے اور صحبت سے ہی ہمیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ملیں گی کیونکہ میں بھی پہلے نماز میں میں پڑھتا تھا چھوڑ دیتا جیسے میں نے ذکر کر رہے مگر علمہ حضرات کی صحبت سے ہی تو ماشاءاللہ سے بھی مجھے ہلکے 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 کرتے کرتے ہیں اب میں نماز علمہ حضرات کی نماز میری کوئی قضا بھی ہو جائے تو میں اس کو پڑھ کے سوتا ہوں علمہ حضرات کی نماز مسجد کے اندر حضر کروں نماز کئی سفر میں ہوتا ہوں کئی کام کر رہا ہوتا جیسے نہیں آتی حضرات کی باز ٹیم نہیں پتہ چلتا نکل جاتی تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں مگر صحبت سے مجھے یہ چیزیں ملی تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگ صحبت اختیار کریں اٹھتے بیٹھتے ذکر کریں اور دروش شریف پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے اندر ہمیں بہت فائدہ ہوگا بہت نفع ہوگا پھر میں آخر میں یہ فرما رہا ہوں آپ لوگوں سے میں کوئی عالم مفتی حافظ نہیں ہوں میں آپ کی طرح سے عام انسان آپ جیسے ہی ہوں میری بات اگر اچھی لگے آپ کو تکراتی نہیں ہو دین سے تو آپ اس پہ عمل کریں اور اگر تکراتی ہو کہ آپ محسوس سمجھے لیں یہ بات صحیح نہیں ہے تو آپ اس پہ ہرگز عمل نہ کریں اور یہ میرا چینل سسکرائب کریں اس کے میری ویڈیو کو تو کٹریمن لائک ضرور کریں گے تو اس سے میری حوصلہ اب جائی ہوگی اور انشاءاللہ میں پھر آپ سے ملتا ہوں کسی اور موضوع پر اسلام علیہ ویڈیو